محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حجری سال کا پہلا مہینہ ہے تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا یعنی آغاز بھی حرمت سے اختتام بھی حرمت پر سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرح متوجہ کیا جائیں تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے عبداللہ بن حشام سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے اللہم ادخل وعلینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی وجوار من الشیطان وردوان من الرحمنی اس کا معنی ہے اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیعتین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ داخل فرما مہرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانت ہے قرآن مجید میں آتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن سے اس نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو میسیج کیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا ظلم کی کونسی شکلیں ہوتی ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا کسی کا حق چیننا کسی کا حق مارنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کے بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے جیسا کہ اللہ جس کام کے عجر کو چاہے بڑھا دے یعنی وہی نماز ہوتی وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے لیکن اشرہ ذلجہ میں اس کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جہاں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ چار مہینے خاص طور پر یہ ون تھرڈ آف دے یئر خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں کانشیس ہوں اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کر سکیں حدیث میں آتا ہے کہ ظلم حرام ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجلہ نے فرمایا اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو جان مال اور عزت کی حرمت کا پاس رکھنا ضروری ہے ابو بریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و عبرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے ان کے مال کو ان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرنا اگر کسی سے کچھ قرض لیا ہے یا کسی سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے اسی طرح عزت و عبرو کہ کسی کی غیبت چغلی تان و تشنیر اور بلا وجہ دوسروں کو عذیت دینا اس سے بھی بچنا ہے یعنی اس کا امطلب نہیں باقی دنوں میں غیبت حرام نہیں لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر اس سے بچنا کی پریکٹس کرنا ہے کیونکہ اس میں ایسے کاموں کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو مومن کون ہے کہ جس کی طرف سے انسان کو اپنی جان اور مال کا امن کہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں نہ میری جان کو خطرہ ہے اس سے اور نہ میرے مال کو میں جہاں چاہوں بیگ رکھ دوں اس میں سے کوئی کچھ نہیں نکالے گا تو جو کسی کی کوئی چیز دیکھ کے بھی اس کی ہاتھ کی ریچ میں بھی ہونے کے باوجود اس سے پریز کرتا ہے یہ دراصل اس کے ایمان کی وجہ سے ابن عمر سے روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی اس سے اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی اور اس کا حق کے مہر عرب کر لیا مہر ہی نہیں دیا اس کو تو بیوی کو اس کا مہر نہ دینا یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ اس کو نام نفکہ نہ دینا اور اس کا حق ادا نہ کرنا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اور اس کی اجنت خود نگل گیا ایسے بہت سے واقعات ہمارے ملک میں بہت عام ہیں کہ کام کرا کے کسی کو کام پر رکھ کے مہینے کے بعد اس کو چھٹی کرا دینا اس کو اس کا حق نہ دینا ویسے مزدوروں کو کسی بھی کام پر لگا کے ان کو یا حق دینا ہی نہ یا پورا نہ دینا یہ بھی ظلم کی شکل ہے تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا یعنی جانوروں کے بھی حقوق ہے ان کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے آپ ایک شغل تماشے کے طور پر عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ ابن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے نہ مزاق میں نہ حقیقت بعض وقت ہوتا ہے فرنشپ ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی فرنک ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس فرنکنس کے بعد ہمیں حق حاصل ہوگیا کہ ہم دوسرے کی چیز میں سے جب جو چاہیں نکال لیں اس کا بیک کھولیں اس سے پین نکال لیں کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ اٹھا کے کھالیں نہیں یہ سب حرام ہے چاہے ایک سوئی کیوں نہ ہو اور خاص طور پر اگر کوئی اسی کا حق ظلمن چھین لیتا ہے قسم کھا کر تو بغیر کسی کی مرضی کے اجازت کے خوشی کے کوئی چیز نہیں لے لی چاہیے نہ مزاق میں نہ حقیقت میں اچھا بازو کا ترسہ تھا نیمیسے کسی نے کوئی اگوٹی پہنی بھی ہے کوئی زیور پہنا ہوئے اچھا ذرا دکھانا مجھے میں ترہ پہن کے دیکھوں کیسے لگتی ہے اچھا پہن نہیں دیکھیں مجھے تو بہت اچھی لگی اچھی لگ رہی نا چلو تھوڑے دن میں پہن لیتی ہوں ایسے نہیں کر سکتے آپ مسلمان کی عزتوں کا پاس رکھنا انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جلہ نے میراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر میں گزرا ان کے ناخن تامبکے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ساتھ کھیلنا جو ہے اپنے آپ کو نقصان دینا ہے عبد الرحمن بن غنم سے مرکوان مربی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعندت ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں اسی طرح ابو حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی آمال ہر جمعیرات کو پیش کیے جاتے ہیں لیکن کسی قطع رحمی کرنے والے کے آمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں یہ رشتوں کو کاٹنے والے رشتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے کے آمال نہیں تو ہمیں ان مہینوں میں خاص طور پر حقوق و لباد کا خیال رکھنا ہے یہ حقوق و لباد کی ادائیگی کے مہینے ہیں دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں روزے رکھنے ابو حرارہ کہتے ہیں مہینے کے اعتبار سے مہرم کے روزے افضل ہیں رفضان کے بعد ویسے تو ذلحج کے پہلے عشرے میں تو سارے آمال افضل ہیں لیکن وہ صرف پہلے دس دن کی بات ہے اور یہاں کیا ہے پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے یعنی کمپلیٹ نہیں کیا مہرم کو اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کی روزوں کی پابندی نہیں خصوصاً آشورہ کا روزہ دسویں تاریخ کا روزہ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی پچھلے مہرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے دس تاریخ چوہے اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے عجر و ثواب کے اعتبار سے لیکن ہمارے ہاں عبوماً آشورہ کا دن عزت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں بنایا جاتا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے